ماشاءاللہ یہ مقام ابراہیم ہے سبحان اللہ اس کے اندر رات ابراہیم علیہ السلام کی پیغو کی نشانیں ماشاءاللہ منگل کے دن کے یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے تاریخ پانچ مارد دوہدار چوبیس سبحان اللہ یہ مجد الحرم کا سین ہے ماشاءاللہ اثر کا ازان کا ٹیم ہونے والے ہیں اب بھی ٹیم باقی ہے لیکن اثر کا نماز کا ٹیم قریب ہونے والے ہیں یہ مجد الحرم والی سیڈ ہے یہ یہاں پہ ورکنگ بھی ہو رہے ہیں یہ سامنے اجیاد روڑے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں نماز کیلئے سبحان اللہ یہ اجیاد روڑے یہاں پہ نماز کے ٹیم پہ لوگ یہ چیزیں بیچتے یہ دیکھ سکتے کسی نے گڑی رکھا ہوئے کسی نے چھوڑیا رکھا ہوئے کسی نے کپڑے رکھے ماشاءاللہ یہ یہاں کا ویو دیکھئے یہ اجیاد اللہ صدر روڑے یہ راستہ سیدھا عزیزیہ پہ گیا ہوئے یہاں سیڈ کا ویو دیکھئے یہ اجیاد اللہ صدر روڑے جو پہلے دکھایا میں نے یہ و سی تری ہے یہاں پہ بھی لوگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکا شیف نور اور میں یہاں مکہ حرم شریف میں کام کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج منگل کا دن ہے تاریخ پانچ مارچ دوہزار چوبیس میں آپ لوگ کو پوری مجید الحرم کی جارت کروا ہوں گا میری ساتھ رہیے ویڈیو انڈ تک چلو آج کبھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ابھی میں مجید دن والی سیڈ سے آ رہا ہوں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ مجید الحرم کا دیکھ رہے سب لوگ یہ اندر جا رہے کوئی عمرے کے لئے اندر جائے پوری باہر آ رہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوبصورت منظر مجید الحرم کا یہ مجید دن والی سیڈے جس طرف سے میار ہوئے اس سیڈ کے مجید دنے غزہ کبری والی سیڈے ہیں یہاں پہ مجید دن جنت المالا اور مجید فتح اس سیڈ پہ رضا والا کبری والی سیڈے ہیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہلکی ہلکی سی بادل گئے ہیں یہ سامنے کالا سکرین جو نظر آ رہے ہیں یہ ابو جیل کے گھر تکیلے ابھی ٹویلیٹ ہے یہ اس سیڈ یہ پیدے کلال کا جو گھر ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے پیدائش ہے یہاں پہ ان کا پیدائش ہوا تھا اور یہ گھر کے اندر یہ نوکر پہ توڑا سا نظر آ رہے ہیں یہ جبلی کو بیش ہے یہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڑاؤ کے چھان کے دو دکھڑی کیے تھے یہ بلنگ میں نوکر پہ چو جگہ ہے ما شاء اللہ یہ سامنے مکک لات ٹاور ہے یہ اس سیڈ صفحہ مروائے یہ ابو جیل کا جو گھر تھا ابھی ٹویلیٹ ہے یہ سامنے اس کا مین گیٹ ہے یہاں سے لوگ نیچے جاتے ہیں ٹویلیٹ کی طرف یہ اس سیڈ صفحہ مروائے یہاں سے اوپر سے راستہ گیا ہوئے فرس فلور پہ نیچے پچیس نمبر گیٹ پہ جو یہ راستہ گیا ہوئے بائے طرف ما شاء اللہ بہت خوبصورت منظر ہے مجید الحرم کا سبحان اللہ ہلکی ہلکی سی بادری بھی ہے آج موسم پھر بھی تولہ سائی رہا ہے راہ یہ دو تین دن دو تین دن نے تقریباً پانچ چی دن ہو گئے گئے گھر میں بہت تیز دو بہت تیز پڑ گئے یہ ابو جیل کا گھر تک ہے یہ ابو ٹوائلٹ ہے یہ سامنے لوگ نیچے جا رہے ہیں نیچے سے آ رہے ہیں اور یہ راستہ جو ہے سیدہ بابل سلام کی طرف بھی نکلائے اور مکہ کلکٹاوے کی طرف بھی کیا ہوا ہے یہ راستہ سیدہ یہ مین سکویلٹ ہے یہ اتر لکھا ہوئے بورا تینیا ریچان یہ اس کے گھر پہ انگر یہ جدر یہ حواجب لگا ہوئے اسے لیڈی جاتے ہیں اور لیٹی خرق طرف باہت طرف جو مرکہ جاتے ہیں بھضو بنانے کیلئے باقی یہ مین راست ہے یہاں سے آپ لوگ سیدہ بابل سلام کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور مکہ کلکٹاوے کی طرف بھی جا سکتے ہیں یہ جو میں سپا مروہ کی طرف نکل رہا ہوں ماشاءاللہ یہ خوبصورتی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجد الحرم کا سبحان اللہ یہ ہے سپا مروہ کا بیلڈنگ ہے یہ سامنے یہاں پہ حضرت خطیجہ تلکوبر رضی اللہ عنہ کا گھر بھی تھا یہ ہوا جیدر پڑے زور کا ٹائم ہے تو اس ٹیم دوب زیادہ ہوتے گرم زیادہ ہوتے لوگ اتنے نہیں ہیں یہ سامنے جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجد الحرم کا بہت خوبصورت منظر ہے مجد الحرم کا سبحان اللہ یہ سامنے جیدر یہ ماشاءاللہ یہ یہاں کا ویو دیکھئے یہ جہاد اللہ صدر اڑے یہ راستہ سیدھا عزیزیہ پہ گیا ہوئے یہاں سے آپ لوگ مینہ مزلفہ عرفات غاری زور ان جگوں کی زیارت کے لئے جا سکتے ہیں مزلفہ یہ سب سے قریب ٹیکسی سٹینے کچھ دن میں نے ویڈیو نہیں بنایا تھا کچھ دن نہیں دو دن میں نے ویڈیو نہیں بنایا تھا تھوڑا بیزی تا کام زیادہ تھا آج تھوڑا فریو تو اب لوگ کو میرے زیارت کرواؤں گا آج مزید الحرم کا انشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کبوتر بہت زیادہ ہوتے یہ جو ہے جہاد اللہ صدر اڑے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ سامنے سب سے قریب کارسٹین ہے یہاں پہ یہاں جہارے مزید الحرم کے اندر سب سے تین بجے کا ٹائم ہے یہ مزید الحرم والی سہیڑ ہے یہ یہاں پہ ورکنگ بھی ہو رہے ہیں یہ سامنے اجیاد روڑے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں نماز کیلئے سبحان اللہ یہ سامنے ابراجل سفا مارکیٹ ہے اس دن کسی نے بولا تھا کہ اس کا اندر کا جارت کراؤں تو اس کا اندر کا جارت میں نے ایک دن کرایا تھا یہاں پہ ویڈیو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر لیڈیز ہوتے تو اس وجہ سے یہاں کے ویڈیو بنانا توڑا مشکل ہے یہ سامنے مجد الحرم ہے کنگ فات گیٹ کی منار ہے یہ سامنے یہ عبدالعزیز گیٹ ہے یہ عبدالعزیز گیٹ کی منار ہے ماشاءاللہ آج موسم توڑا اچھا تھا جب سورج ہوتے پھر گرمی ہوتے بادل ہوتے تو پھر ماشاءاللہ ہوا تو ادھر ہر ٹیم چلتا ہے پھر موسم بہت پیار ہوتے ماشاءاللہ یہ سامنے جو دو گرین بورڈز ہیں یہاں سے آپ لوگ بلچیر بھی بھی تواف کیلے جا سکتے اور کپڑوں میں بھی تواف کیلے یہاں سے جا سکتے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے بہت بڑی تعداد میں جو ہے لوگ جا رہے اوپر اس کو جسرل جیاد گیٹ بولتے یہ جیاد روڑے یہاں پہ نماز کے ٹیم پہ لوگ یہ چیزیں بیچتے یہ دیکھ سکتے کسی نے گڑی رکھا ہوئے کسی نے چھوڑیا رکھا ہوئے کسی نے کپڑے رکھے کسی نے تصفے رکھے ماشاءاللہ یہ سامنے مجد الحرم ہے یہ دیکھو یہ تصفے لین بنایا ہوئے کسی نے جانماز رکھا ہوئے کسی نے کپڑے رکھا ہوئے مختلف مختلف چیزیں یہاں پہ پرفیوم بغیرہ بھی ہے یہ پرفیوم تو اس کا تو کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ اس میں زیادہ تر دو نمبر ہوتے اور یہ باقی چیزیں جانماز وغیرہ یہاں روڈ پہ آپ لوگ کو سستہ ملے گا تو آپ لوگ یہاں سے ضرور خریدیں اور ادھاری دکانوں سے نہ کریں ادھر سے کریں سستہ ملے گا آپ لوگوں کو یہ دیکھ سکتے مہندی بھی پڑھائے یہ مہندی ہے یہ کپڑے یہ پرفیومیں یہ کپڑے بچوں کے ماشاءاللہ ہر قسم کا چیز آپ لوگ کو یہاں پہ ملے گا انگوٹی وغیرہ یہ چھوڑی ہے بچوں کے یہ اس سیڑ بھی ہے اور یہ سامنے مجد الحرم ہے یہ عبدالعزیز گیٹ ہے ماشاءاللہ یہ مجد الحرم کا سین ہے ماشاءاللہ اثر کا ازان کا ٹیم ہونے والا ہے ابھی ٹیم باقی ہے لیکن اثر کا نماز کا ٹیم قریب ہونے والا ہے ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجد الحرم کا یہ آگے جو جگہ بند کیا ہوا ہے یہ نماز کیلئے بنائے ہوئے اس ٹیم نہیں چھوڑتے جس ٹیم نماز کا ٹیم ہوتا ہے پھر یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے جو جگہ بند ہے خالی ہے یہ نماز کیلئے بنائے بہر بھی لوگ نماز پڑھتے لیکن یہاں پہ پہلے پورا کرتے سٹارڈ میں لوگوں کو نہیں چھوڑتے یہاں پہ کیونکہ راستہ بند ہو جاتے پھر آپ لوگ بھی کوشش کیا کرے کہ راستے میں نماز نہ پڑھے جاتر لوگ راستے میں بیٹھ جاتے پھر راستہ بند ہو جاتے یہاں سے لوگ اندر جا رہے ہیں تین نمبر گیٹ کے اندر نماز عمرے کیلئے صرف عمرے والے حضرات جا سکتے کپڑوں والوں کو روکتے کپڑوں والا کنوی چھوڑتے یہاں سے یہ دیکھو کپڑوں والوں کو روکتے لیڈیز کیلئے کوئی مسئلہ نہیں مرحضرات صرف احرام میں نیچے جا سکتے نیچے کپڑوں میں نہیں چھوڑتا سائٹ کا بھیو دیکھیں یہ اجیاد الاسد روڑ ہے جو پہلے دکھایا میں نے یہ و سی پی رہی ہے یہاں پہ بھی لوگ نماز پڑھتے نماز کیلئے بیٹھ جاتے یہ ایسٹر ابراجل سکھٹا ہو رہے اس کے اندر کانی پینے کی بھی جگہ ہے شوپنگ کی بھی جگہ ہے ہر قسم کی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں یہ سامنے جو لوگ پانی پی رہے یہاں پہ یہ پانی کا جو تلاجہ لگا ہوئے یہ زمزم نہیں ہے لیکن لوکل پانی پینے کا پانی ہے ساپ پانی ہے پینے کا ٹنڈا یہ یہاں پہ لوگ بزو بنا رہے یہ صفہ مروہ کا چودہ نمبر گیٹ ہے یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے یہ صفہ مروہ کا گیٹ ہے یہاں سے گزرتے تھے نماز کے لئے یہ بھی ایک زیارت ہے یہاں مکہ میں صفہ مروہ جدر سے سٹارٹ ہوتے اس کے بعد دوسرا گیٹ یہ آتا ہے ماشاءاللہ یہ زیارت کر رہا آپ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ رہا انڈاللہ لا یا الا اللہ لا الا الا فلان اللہ اللہ اسمر لا GTPS لا اسے 我ہاں لا لگا والله اللہ dirt موسیقی موسیقی یہ ارکنی امانی ارکنی امانی کو لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ کعبہ شریف کے بیک سیڈ پہ حجریس وقت کے ساتھ بیک سیڈ پہ سبحاناللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ کعبہ شریف کا دیکھ رہے ہیں نزدیک سے کعبہ شریف کا یہ خوبصورت منظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب لوگ کعبہ شریف کو ٹچ کر رہے ہیں غلاف کو ٹچ کر رہے ہیں دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری تمام خطاو کو ماف کر دیں ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے سب کو ماف کر دیں امین یا رب العالمین یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما امین یا رب العالمین یا اللہ اس کعبے کے خاطر جتنے لوگ بھی ہے جہاں آنے کے خواہش مند یا اللہ تمام مسلمانوں کی یہ خواہش پوری فرما امین یا رب العالمین یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرما یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرما یہ نوکر پہ حجرس وقت ہے یہاں پہ یہ حتیم والے سائیڈے یہ کعبہ شریف کا نال ہے یہاں سے پانی آتے نیچے کعبہ شریف کی چچ سے اوپر تھے یہ حتیم ہے یہاں پہ لوگ نفل پڑتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ حتیم کا آج نزدیک سے نظارہ دیکھ لیں یہ چھوٹے چھوٹے منار میں آپ لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہاں پہ حتیم ہے یہ حتیم کا اندر جگہ ہے یہاں پہ لوگ نماز پڑتے ہیں یہاں پہ لوگ کڑے زیارت کر رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ویڈیو توڑا آج ہیلے ہاتھ میرا ہیلے کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے تو وہ بیل ہیل جاتا ہے ماشاءاللہ یہ خوش نصیب دے کے یہ صفائی والا خوش نصیب دے کے کس جگہ پہ کڑے یہاں پہ جانے کیلئے لوگ مرتے سبحان اللہ یہ مکک لاک ٹاور ہے سبحان اللہ یہ کعبہ شریف کے بیک سائیڈ ہے یہ ابھی بھی یہاں پہ لوگ کڑے انتظار کر رہے نماز کیلئے نفل کیلئے لیکن اس کا ٹائمنگ نہیں ہے زیادہ تر لوگ پوچھتے کہ اس کا کیا ٹائمنگ نہیں ہوتا ماشاءاللہ سبحان اللہ کعبہ شریف کے للاف کو لوگ ہاتھ بھی لگا رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ مقام ابراہیم ہے سبحان اللہ اس کے اندر رات ابراہیم علیہ السلام کی پیرو کی نشانیں ماشاءاللہ منگل کے دن کے یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے تاریخ پانچ مارد دوہدر چوبیس سبحان اللہ کعبہ شریف کا لائف توافہ آپ لوگ دیکھ رہے ماشاءاللہ حرم پاک میں بہت رونے کے بہت بڑی تعداد میں لوگ عمر آدھا کر رہے سبحان اللہ یہ دیکھ سکتے آپ لوگ میں آپ لوگ کو ڈیڈ ڈیڈے افدیر دیتا ہوں لیکن یہ دو دن جو ہے میرا کام تھوڑا زیادہ بڑھ گیا تھا اس وجہ سے میں فری نہیں ہوا تھا ویڈیو نہیں بنایا تھا کیونکہ کام آج کل تھوڑا زیادہ کلوزنگ ہو رہے تو میں سامان واپس بیچتا ہوں یہ رمضان آنے سے پہلے یہاں جتنا سامان ہوتے ہیں ماتحاف سے وہ سب ہم نکالتے کام والا پھر چوٹی عید کے بعد لے کے آتے پھر حج جب آتے پھر حج سے پہلے جو ہے سامان نکالتے حج ختم ہونے کے بعد میں پھر ہم سامان اندر لے کے آتے تو اس وجہ سے یہ کلوزنگ کے وجہ سے میں دو دن مصروف رہا میں نے ویڈیو نہیں بنایا تو آپ لوگ اسے معذر اچھاتا ہوں کہ میں آپ لوگ کو اپ ڈیرس نہیں دے پا رہا یہ ماشاءاللہ یہ مکہ حرم شریف کے خادمی نے تواف کے اندر صفائی کر رہے سبحان اللہ خوش نصیب لوگے اللہ پاک ان کی مال اور جان اور گر کاروبار سب کچھ میں برکت ڈالے امین یارب العالمین صحیح ہے اگر ویڈیو اچھی لگئے ویڈیو کو لائٹ کرے چینل کو سسکرائب کرے دوستوں کی ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ وہ بھی ڈیٹو ڈیٹ کعبہ شریف کا زیارت کرے تو اب دے مجھے اجازت مجھے بھی دواؤں میں یاد رکے میں بھی دواؤں میں یاد رکوں گا انشاءاللہ اب دے اجازت اللہ حافظ